اسلام علیکم محترم ناظرین جردھیان سے سنیے گا ڈاکٹر اور بچے کے آپریشن کی سچی کہانی ڈاکٹر تیجی سے اسپتال میں داخل ہوا کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن ٹھیٹھر کی طرف بڑھا اسے ایک بچے کے آپریشن کیلئے فوراں ہنگامی طور پر بھلایا گیا تھا اسپتال میں موجود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر چل لیا کہ اتنی دیر لگا دی تمہیں پتا نہیں میرا بیٹا کتنی سخت عذیت میں ہیں جندگی اور موت کی قسم قسم میں ہیں تم لوگوں میں کوئی احساس جمع داری نہیں مجھے افسوس ہے میں اسپتال میں نہیں تھا جیسے ہی مجھے کال ملی میں جتنی جلدی آ سکتا تھا آیا ہوں ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا اب میں چاہوں گا کہ آپ سکون سے بیٹھیں تاکہ میں اپنا کام سرو کر سکوں میں سکون سے بیٹھوں اگر اس حالت میں تمہارا بیٹا ہوتا تو کیا تم سکون سے بیٹھتے اگر تمہارا اپنا بیٹا ابھی مر رہا ہوتا تو تم کیا کرتے باپ گسے سے بولا ڈاکٹر نے پھر مسکرا کر کہا ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے حیل قیوم اور غفور الرحیم ہے ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتا نہ کسی کی عمر بڑھا سکتا ہے آپ آرام سے بیٹھیں اور اپنی بیٹے کیلئے دعا کریں ہم آپ کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے بس ان کی نصیحتیں سنیں چاہے ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو بچے کا باپ بربر آیا آپریشن میں کئی گھنٹے لگ گئے لیکن بلا آخر جب ڈاکٹر آپریشن ٹھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہت تھی آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے اگر کوئی سوال ہو تو نرس سے پوچھ لیں اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا کتنا مغرور ہے یہ سخص کچھ لمحے کے لیے بھی نہیں رکا کہ میں اپنے بچوں کی حالات کے بارے میں ہی کچھ پوچھ لیتا بچے کے باپ نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد نرس سے کہا نرس نے روتے ہوئے جواب دیا ڈاکٹر کا بیٹا کل ایک ٹرافک کے حادثے کا سکار ہو گیا تھا جب ہم نے اسے آپ کے بیٹے کیلئے کال کی تو وہ اس کی تدفین کا انتظام کر رہا تھا اب جب کہ اس نے آپ کے بیٹے کی جان بچانے کا فرجادہ کر دیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی تدفین کیلئے چلا گیا ہے کبھی کسی پر بے وضع تنقید نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتی کہ دوسری کی زندگی کیسی ہے اور وہ کن مسکلات میں مبتلا ہے تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارے کام آنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے ایک نیک آدمی سادی کے بعد بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا راستے میں سمندر عبور کرنا پڑتا تھا آدمی نے ایک کستی کا انتظام کیا اور وہ دونوں سمندر عبور کرنے لگے کستی بیچ سمندر پہنچی ہی تھی کہ سمندر میں توفان آ گیا اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا لیکن آدمی ایسے اتمنان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی وہ غصے سے چلا اٹھی آپ کو نظر نہیں آ رہا توفان کستی کو ڈبونے لگا ہے ہماری موت سر پر ہے اور آپ اتمنان سے بیٹھے ہیں یہ سنتے ہی خاوند نے اپنی تلوار میں آن سے نکالے اور بیوی کے گردن پر رکھ دی بیوی ہس پری اور بولی یہ کیسا مجاک ہے خاوند نے پوچھا کیا آپ ابھی موت سے خوف زدہ نہیں ہو رہی تھی کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلہ کاٹ دوں گا یہ سن کر بولی مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ سن کر خاوند بولا جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ہے ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر یقین ہے اور یہ توفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو اسے روک لے چاہے تو ہماری کستی ڈوبو کر بھی ہمیں بچا لے یاد رکھو اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے بیغم نے آئینے میں کازل ٹھیک کرتے ہوئے کہا ماں جی آپ اپنا خانہ بنا لینا مجھے اور انہیں آج ایک پارٹی میں جانا ہیں بوری ماں نے کہا بیٹی مجھے گیس والا چھوڑا جلانا نہیں آتا تب بیٹے نے کہا ماں پاس والے دروار میں آج لنگر ہے تم وہاں چلی جانا کھانا بنانے کی کوئی نووت ہی نہیں آئے گی ماں چپ چاپ اپنی چپل پہن کر دروار کی طرف ہو چلی یہ سارا واقعہ ان کا دس سال کا بیٹا سن رہا تھا راستے میں اس نے اپنے پاپا سے کہا پاپا میں جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا نا تب میں بھی اپنا گھر کسی دروار کے پاس ہی بناؤں گا ماں نے اس کی وجہ پوچھی کیوں بیٹا تو اس بچے نے جو جواب دیا اسے سن کر اس کے ماں باپ کا سر سرم سے نیچے جھگ گیا اس بچے نے کہا کیونکہ ماں جب مجھے بھی کسی دن ایسی پارٹی میں جانا ہوا تو تم بھی تو کسی دروار میں لنگر کھانے جاؤ گی نا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کہیں دور کسی دروار میں جانا پڑے نہ اپنوں سے کھلتا ہے نہ گیروں سے کھلتا ہے یہ جنت کا دروازہ ماں کے پیروں سے کھلتا ہے ایک ساکس اکثر بوری عورت سے سنترے خریدہ کرتا تھا وزن اور قیمت کی آدائی سے فارغ ہو کر وہ سنترہ کو چاک کرتا اور ایک دانہ اپنے موہ میں ڈال کے سکایت کرتا کہ یہ تو کھٹے ہیں اور یہ کہہ کے وہ سنترہ اس بوری عورت کے حوالی کر دیتا وہ بزرگ عورت ایک دانہ چہ کر کہتی یہ تو بالکل میٹھا ہے مگر تب تک وہ خریدار اپنا تھیلہ لے کے وہاں سے جا چکا ہوتا اس سخص کی زوزہ بھی ہر بار اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی اس کی بیوی نے پوچھا جب اس کے سنترے ہمیسہ میٹھے ہی نکلتے ہیں تو یہ روج کا ڈراما کیسا اس سخص نے مسکرا کر جواب دیا وہ بوری ماں میٹھے سنترے ہی بیستی ہے مگر گروت کی وجہ سے وہ خود اس کو خانے سے محروم ہیں اس ترکیب سے میں ان کو ایک سنترہ بلا کسی قیمت کے خلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں بس اتنی سی بات ہے اس بوری عورت کے سامنے ایک سبجی والی عورت روجانہ یہ تماسہ دیکھتی تھی سو ایک دن پوچھ بیٹھی یہ آدمی روجانہ تمہارے سنترے میں نقص نکال دیتا ہے اور تم ہو کہ ہمیسہ ایک زیادہ سنترہ وزن کرتی ہو کیا وجہ ہے یہ سن کے بوری عورت کے لبوں پر مسکراہت کھل گئی اور وہ گویا ہوئی میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا مجھے ایک سنترہ کھلانے کے لیے کرتا ہے اور وہ یہ سوچ بیٹھا ہے کہ اس سے میں بیغانہ ہو میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی یہ تو اس کی محبت ہے جو تراجو کے پلے کو بوجھل کر دیتی ہے موسیقی